بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ دنیا میں کون لوگ رہتے تھے؟ دنیا میں کون بستے تھے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشن میں اسلامی عقیدے کے مطابق اس دنیا کی اتضاء حضرت آدم علیہ السلام کی تفلیق سے پہلے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کی تفصیلات قرآن مجید اور حدیث اور اسلامی تاریخ کے کتابوں میں موجود ہیں اس دور کے بارے میں ہمارا تصور محدود ہے لیکن جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ ایک دلچسپ اور حیرت انگیز دنیا کا نقشہ پیس کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کی تفلیق کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورة العراق میں فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو وقت کے خاصی سے مفیدہ کیا اس وقت کوئی انسان جنات یا کوئی اور مخلوق نہیں تھی جو زمین پر زندگی بسر کر رہی ہو آسمانوں اور زمین کے تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو خوبصور کی اور تنوگوں سے بھرپور بنایا پہار دریا سمندر درخت اور جانوروں کی مختلف اقسام کو زمین پر بسایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فیرشتوں کو پیدا کیا فیرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوقات ہیں جو نور سے پیدا کیے دیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتے ہیں ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے اس کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے اور مختلف کائنا کی امور کو سر انجام دینا ہے فیرشتے نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں ان کا وجود ماز اللہ کی عبادت کے لیے ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مختلف فرائض انجام دیتے ہیں مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو نمیوں تک پہنچانے والے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام رزق کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام قیامت کے دن سورت بھوکنے والے ہیں اور حضرت جرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی جنات آگ سے پیدا کیے گئے تھے اور روحے کی آزاد ارادے کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا یعنی وہ نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے تھے جنات مختلف صلاحیتوں کے حامل تھے جن میں سے کچھ بہت طاقتور تھے اور بعض نے اللہ کے حکمات کی نا فرمانی دی جنات زمین پر آباد تھے اور ان کی دنیای نسانوں سے مختلف تھی ان کے بارے میں قرآن اور احادیث میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات نے ان کی خدمت کی اور ان کے حکم کے مطابق کام کرتے رہے ابلیس بھی جنات میں سے تھا جو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت حضار تھا اس کی عبادت اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے خرستوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتی تاہم ابلیس میں تکبر پیدا ہوا اور وہ اپنی عبادت پر غرور کرنے لگا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اعرادہ فرمایا تو خرستوں اور جنات کو مرتلا کیا حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے خرستوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں خرستوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مرتی سے پیدا کیا ہے ابلیس کا یہ انکار اس کے تکبر کا اظہار تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس پر لانت دے دی ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کی محلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے اور انہیں سیدھے راستے سے بھرکاتہ کرے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کا ایک اور مذہب تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرتی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ہو کی حضرت آدم علیہ السلام کو علم آتا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حرستوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے پوچھا اگر وہ سچے ہیں تو ان چیزوں کے نام بتائیں حرستے و سلم اس سے بے خبر تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیئے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم زائے کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے حسد کرتا تھا اس نے اس وقت کو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس نے اس موقع کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو گمراہ کرنے کا عظم کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرے گا اور انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد دنیا کا نقشہ وزر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی اور وہاں انہیں حضرت خوہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کی نعمتیں میسر تھی لیکن انہیں ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا ابنیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خوہ علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور انہیں اس درخت کا فل کھانے پر آمادہ کیا جیسے انہوں نے فل کھایا ان کے جسم سے جنت کی لباس اتر گیا اور وہ ننگے ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خوہ علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خوہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور محسانیت کی نصر کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دنیا کی اقتداء ہمیں یہ سبب دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں یہ ایک مقشد توصیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسانوں کے لئے ایک آزمائش گاہ بنایا ہے جہاں انہیں نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب سے اختیار دیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس بات کی نشان رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اپنا خلیقہ مقرر کیا ہے اور انہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کے بے شمار مظاہر ملتے ہیں پھر اس سے جنات اور عویلیس کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ہر حصہ اپنے مقصد کے تحت کام کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے بعد کے دنیا کا آگاز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کے حکام کی تیری ہی انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور اختیار دیا تاکہ وہ زمین پر عضل انصاف قائم کریں اور اللہ کے دین کی تخلیق کریں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے قصے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نیکی کا راشتہ ہمیں سا صبر استقامت اور اللہ کی رضا کے حصول اس سے وابستہ ہے دوستو یہ انفارمیشن آپ کو پیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ